تو بہرحال قوموں کو پھر ہلاک کیا جاتا تھا البتہ جن پر بلواسطہ تبلیغ ہوتی ہے ان کے لیے یہ انجام نہیں ہے بلاواسطہ رسول نے اتماع میں حجت کر دیا تو اب ریائت نہیں ہے اب وہ ہلاک کر دیے جائیں گے اگر وہ نہیں مانتے تو اب یہ ہے کہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہداء علی الناس یہ سورہ بقرہ میں کہا اور کنتم خیر امت اخریت للناس تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے برپا کی گئی ہے لوگوں کے لیے تمہارا کام کیا ہے نیکی کا حکم دیتے ہو بدی سے رکھتے ہو اور اللہ پر ایمان پختہ رکھتے ہو لیکن یہ تو صورت ہو گئی تھی حضور کے زمانے میں امت مسلمہ کی لیکن یہ صورت دائم تو نہیں تھی ہمیشہ رہنے والی تو نہیں تھی ہر کمال راہ زوالے ہر کمال کو زوال سے دوچار ہونا پڑتا ہے امت مسلمہ پر بھی زوال آیا سب سے پہلے دوبارہ ملوکیت قائم ہو گئی جاگیرداریاں قائم ہو گئی سرمایہ داری جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین اب اس صورت میں کیا کیا جائے امت تو بھول گئی امت کو یہ یاد ہی نہیں کہ ہمیں تو دنیا والوں کو تبلیغ کرنی تھی دنیا کو سمجھانا تھا دنیا کو بتانا تھا ان پر اطماء میں حجت کرنا تھا ان تک دعوت و تبلیغ کا حق ادا کرنا تھا امت تو بھول گئی اپنے گلچھروں میں اپنے عیش میں جسے حدیث نبوی میں کہا گیا ہے ملکا آزا کٹکھنی ملوکیت خلافت راشدہ کے بعد جو آئی ہے یہ حدیث ہے بہت اہم ہے مسلم احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ ان نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے فرمایا نبوت تمہارے مابین موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ موجود رہے پھر اللہ اس نبوت کو اٹھا لے گا جب چاہے گا یعنی میں موجود رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ مجھے اٹھا لے گا میرا انتقال ہو جائے گا پھر ایک دور ہوگا خلافت کا جو عین نبوت کے نقش قدم پر ہوگی فَتَكُونَ مَاشَاءَ اللَّهُ انْ تَكُونَ وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے سُمَّ يَرْفَهُ اللَّهُ اِذَا شَاءَ يَرْفَاهَا پھر اس کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب بھی چاہے گا سُمَّ تَكُونَ مُلْكَ الْعَظُمُ پھر ایک دور آئے گا کٹ کٹ کھانے والی عفضہ یعوزو کہتے ہیں کٹنا پھر وہ کٹ کھانے والی ظالم حکومت ملکیت ملکل ملکیت کا دور آ جائے گا اب جب یہ دور آ گیا تو اب اس کا علاج کیا ہے اور وہ دور گھٹے 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 جہاں پہ بات پہنچ گئی ہے یقینا ہم سے تو بہت بہتر معاشرہ تھا بنو میا کے دور کا لیکن یہ کہ اب ہم کہاں پہنچ گئے سلسے یاد ہی نہیں کہ ہمارا یہ کوئی فرض منصبی ہے شہادت علی ناس کوئی ہماری ذمہ داری ہے ہم مسئول ہوں گے اللہ کے ہاں احساس ہی نہیں اپنی روٹی اپنی دال یا اپنا مرک پلاو متنجن جو بھی ہو اپنا اپنا مکان اپنی کوٹی اپنا محل اپنی کار اس کا نئے سیندیا جو ہے مارڈل ساری ہماری سوچ تو ان چیزوں کا گر دے کس کو یاد ہے کہ بحثیتیں امت ہمارا فرض کیا تھا اس حال میں کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو ہوش میں آئے یہ ہے جب پوری امت سو جائے تو امت ودن امت قائم کی جائے ایک بڑی امت ہے امت محمد جو بالفعل امت کی حالت میں نہیں ہے جو وعدت امت کا سب سے بڑا حدی خواہ ہے اس کا قول میں آپ کو سنا چکا ہوں at present there is no muslim امہ instead we have a number of muslim nations and today we have a number of muslim countries that's all امت کہا ہے لیکن اسے آپ کہتے ہیں party within party state within state امہ within امہ جو لوگ جاگ جائیں جنہیں ہوش آ جائے جنہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے وہ جمع ہو کر ایک امت کی شکل اختیار کریں وہ اس مغالطے میں تو نہ آئے کہ صرف ہم مسلمان ہیں باقی کافر ہیں معاذ اللہ سمع معاذ اللہ سمع معاذ اللہ یہ بہت بڑا فطن ہے بس یہ ہے کہ حکیم سعید صاحب برہوم ہمارے پاکستان والے جن کے بڑے بھائی یہاں تھے دلی میں حکیم عبدالحمید صاحب انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی جاگو اور جگاؤ جاگو اور جگاؤ جاگو اور جگاؤ یہ ان کے سلوگنز میں سے ہے تو جاگو اور جگاؤ جسے ہوش آ گئی ارے ہماری ذمہ داری تھی ہم بھولے بیٹھے اسی لئے ہم برباد ہو رہے تباہ ہو رہے تو دوسروں کو بھی جگاؤیں دوسروں کو بھی یاد دلائیں اور مل جل کر ایک امت بن جائیں ہم مقصد لوگ یہ امت جو ہے اس کا تو کوئی ایک مقصد ہے ہی نہیں سرے سے زندگی برائے زندگی ہے زندگی کسی مقصد کے لیے تو ہے ہی نہیں بالکل جس طرح حیوان جیتے ہیں زندگی تو وہ بھی گزارتے ہیں لیکن ان کی زندگی کا مقصد کوئی نہیں ہے انہیں آپ ایکسپورائٹ کرتے ہیں یوز کرتے ہیں گھوڑے کو باندھ لیا بگی کے اندر تانگے کے اندر بیل کو جوت لیا اپنے حل کے اندر آپ استعمال کر رہے ہیں انہیں ان کی زندگی کا تو کوئی مقصد نہیں آج ہمارا حال یہ ہے ہماری زندگی کو کوئی مقصد نہیں لیکن جو جائیں جنہیں احساس ہو جائیں جو محسوس کر لیں کہ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے اور اسی کو پورا کرنے نہ کرنے کے باعث ذربت علیہم الزلت جو کبھی یہود کی تھی وہ آج ہماری ہو چکی ہے جو جاگے وہ دوسروں کو جگائیں مل کر ایک امت بنایا